بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک چاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کے ساتھ ایک مزے کا ولوگ میں شیئر کرنے والی ہوں تو آپ نے میری ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا کیونکہ یہ ہے جی انگیجمنٹ ولوگ اور ہمارے گھر میں آئے ہیں جی گیسٹ اور ہم نے کس طرح سے ان کا استقبال کیا اور ان کے لئے کیا کیا کھانے بنائے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر جی گیسٹ آنے سے پہلے تو تھوڑا بہت پروپریشن کر کے رکھنی چاہیے پہلے سے ہی تو چونکہ ہم نے بھی کر کے رکھی اور میں نے بچوں سے جو ہے وہ گاجریں قدوکش کروا کے تو رکھ لی تھی میں ان کو چھیل چھیل کے دے رہی تھی اور ان کے پاپا اور دونوں بچے جو ہے میرے جو ہے ماشاءاللہ سے لگے ہوئے تھے جی قدوکش کرنے بہت ہی خوشی خوشی میں تو یہاں پر دیکھیں اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے بنائے جی سینڈوچز اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اس طرح سے کروں کہ میں بنا لوں آج پکوڑا سینڈوچ تو میں نے کس طرح سے بنایا یہاں پر میں نے لے لیے ہیں پوٹیٹوز اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے کیابیج بھی ڈال دی ہے اور کیرٹ بھی ڈال دی ہے گرین میچوں کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے میں نے اور اس کے علاوہ ہرا دنیا اور پودینا بھی ڈالا ہے اس کے اندر میں نے اور ساتھ میں بلیک پیپر ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں نمک ایڈ کیا اور اس کے علاوہ سپائیسز بھی میں نے اس کے اندر خوشک دھنیا اور ساتھ میں زیرہ جہو دردра سا میں نے بھون کے رکھا ہوا ہے پیس کر تو اس کو بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو بہت ہی مزے کا یہ بیٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا سوری میکسچر تیار ہو گیا اور یہاں پر جی میں نے فیلنگ کر کے تو بیسن کی کوٹنگ کر کے اس طرح سے میں نے بہت ہی مزے کے سینڈوچز جو ہیں وہ بچوں کے لیے ریڈی کر لیے تھے لنچ میں دینے کے لیے کیونکہ کافی ہم تھک چکے تھے ماشاءاللہ ساتھ آٹھ کلو جو ہیں وہ گجریں تھی تو ان کو جب ہم نے قدو کش کیا تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی مزے کے ڈیلیشیس تھی جی یہ ریڈی ہوئے ہیں اور اس کے بعد جی گرین ٹی تو بنتی ہے کیونکہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے جی گرین ٹی بھی یہ میرا اور میرے ہزبن کا کپ ہے اور اس کے بعد جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے گاؤں سے جب گیسٹ آتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دودھ اور ایسے چیزیں ساتھ میں لے کر آتے ہیں تو میں بھی اسی طرح قدو کش کر کے رکھ رہی تھی گاجریں تاکہ نیکس ڈی جب وہ آئیں تو پھر فریزر سے میں نکالوں اور اس کے بعد جی میں نے گاجریں جو ہیں وہ نکال لی تھی کیونکہ میں نے قدو کش کر کے فریز کر لی تھی تاکہ یہ خراب بھی نہ ہوں اور اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح اپنے گھر میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں گاجروں کو اور لانگ ٹائم کے لیے بھی فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے پتیلہ لے لیا اور اس کے اندر یہ تمام کیروٹس جو ہیں وہ میں نے ڈال دی تھی اور تھوڑا سے ان کو ڈھکن کور کر کے رکھ دیا تھا کچھ دیر کے لیے تاکہ جو ان کا پانی نکل آئے اور اس کو ڈرائی آؤٹ کرنا آسان ہو جائے تو میں نے ان کا پانی جو ہے فرسٹ او فال ڈرائی آؤٹ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ دودھ ڈال دوں تو میں پھر وہ دودھ بھی کیونکہ ڈرائی ہونا ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہونا ہے تو اس وجہ سے کافی ٹائم لگ جانا تھا تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ اس طرح سے چھوٹے کینز چھوٹی بالٹیاں جو ہیں وہ بنا کر تو فریج میں رکھ دی تھی کیرٹس کو اسی کے اندر ڈال کے رکھا تھا تو میں نے سوچا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں پر جی دیکھیں دودھ جی ہاں دودھ یہ میں نے ڈالا ہے تقریباً اس کے اندر پانچ کلو دودھ جائے گا سات کلو کیرٹس کے اندر تو یہاں پر دیکھیں میں نے بہت اچھے سید دودھ کو ڈال کر اس کی بلکل خوش کر لیا تھا دودھ اور دیکھیں اس سٹیج پر کہ کتنا ماشاءاللہ سے گاجرے کتنی زیادہ تھی اور دیکھیں کہ اس طرح کتنی کم ہو گئیں کیونکہ اس کو میں نے بہت اچھے سے پکایا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس کے اس سٹیج پر جب یہ بلکل ڈرائے ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کے اندر بلائی ایڈ کر دی تو بلائی ایڈ کرنے سے ایک تو گھی نکل آتا ہے خودی دیسی گھی اور ساتھ میں بہت اچھا ساتھ بھائکہ بھی اس کا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے اور مجھے تھوڑا سا فیل گوا کہ میں نے اس کے اندر دوسرا اور بھی گھی ایڈ کرنا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر اور بھی گھی ایڈ کیا تو تھوڑا سا اور گھی ایڈ کیا میں نے ورنہ مجھے ضرورت نہیں پڑی تو سات کلوں میں ماشاءاللہ میں نے تقریبا ہاف کیجی بلائی تو اس میں ڈالی ہوگی تو کیونکہ میں باول میں جمع کر کے رکھتی ہوں فریج کے اندر فریزر کے اندر تو یہاں پر دیکھیں اس کو ڈال کر میں بہت اچھے سے بھون رہی ہوں اس کے بعد جب یہ کافی اچھے سے پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا بہت اچھے سے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی چینی اور جی یہاں پر دیکھیں کتنا ہی مزدار سا دیلیشیس سا تیار ہو چکا ہے ہمارا گجریلا کیونکہ میں نے اس کے اندر چینی جو ہے وہ تھوڑا کام اس لئے یوز کی تھی کیونکہ میں پکا ہوا کھویا اب جو ہے وہ استعمال کر رہی تھی جو کہ جینی والا ہوتا ہے اور اوریڈی کوکٹ ہوتا ہے تو میں نے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا بلکل لاسٹ سٹیج پر اور اس کے اندر میں نے بادام بھی ایڈ کیے تھے اور کوکونٹ بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کیا اور یہاں پر جی میں سرف کر رہی تھی اپنے گیسٹس کو تو دیکھیں جی آپ لوگ بھی اور بہت ہی مزہ آیا جی ماشاءاللہ سے اور یہاں پر جی ہم استقبال کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کا تو یہ میری جیچ کی فیملی ہے جو کہ تمام لوگ ہمارے گھر آئے ہیں انگیجمنٹ کے لیے تو ان کا ہم نے استقبال کیا اور کیسے کیا تو یہ دیکھئے جی بچوں نے جو ہے اوپر سے فلاورز پھینکے ماشاءاللہ سے تو اپنے چاچو کے اوپر اپنے سب کزنز کے اوپر اپنی چاچی کے اوپر تو بہت مزہ آیا ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی کہ یہ سب لوگ آئے اور ہم سب نے بہت انجوائے کیا تو یہاں پر دیکھیں بچوں نے کچھ ڈیکوریشنز بھی کر کے رکھی ہوئی تھی یہاں پر دیکھیں بیلونز اور ساتھ میں فلاورز بہت اچھے لگ رہے تھے اور بہت ہی فریش لک دے رہے تھے تو اس کے علاوہ جی یہاں پر دیکھیں ان سب کے لیے میٹ جٹانی نے کیونکہ ان کے گیسٹ تھے ان کی بیٹی کی انگیجمنٹ تھی تو یہاں پر انہوں نے بھی یہاں پر دسترخان لگایا ان کے آنے کے بعد تو یہاں پر دیکھیں سب کیا گیا پین کے اندر ایک کیک گجریلا ساتھ میں کچھ اور بھی دو آئٹم تھے اور ایکس تھے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں تھیں اور بہت مزا آیا ماشاءاللہ سے بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت رونک لگی ہمارے گھر میں تو یہ دیکھیں جی بچے جو ہیں وہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے اس بیلونز کو دیکھ کر خاص طور پر میرا بیٹا بہت زیادہ وہ ہیپی ہو رہا تھا اور بار بار اس بیلونز کے اندر اس کی جان اٹکی ہوئی تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ بس میں جلدی سے یہ بیلونز جو ہیں وہ لے لوں پک کر لوں تو دیکھیں جی یہاں پر بھی آپ لوگ تو کتنا مزے کا لگ رہا ہے نا یہ پین کے اندر جو ہے ایک کیک اور اس کے بعد جی کھانا سرب ہو گیا تھا کھانے میں جو ہے میری جٹانے نے بنائی تھی جی فش اور ساتھ میں مطر کیمہ اور مطن بنایا تھا اور ساتھ میں نان رائتہ سلاد اور یہ سب چیزیں تھیں اور میٹھے میں جو ہے وہ فروٹ سیلڈ تھا اور باقی میٹھا آپ کے سامنے دکھایا میں نے تو یہ سب جو ہے وہ انہوں نے بنایا تھا ماشاءاللہ سے اور یہ ہے جی ہماری پیاری سی برائٹ کا جو ہے وہ ڈریس اور ان کے بھی دو ڈریسز لائے تھے اس کے علاوہ ہم سب فیملی ہماری پوری فیملی کے جو ہے وہ سب کے ڈریسز لے کر آئے تھے میرے دوسرے جیٹ کی فیملی اور دیکھیں جی یہاں پر ہم لوگ پھر رات میں نکلے ہیں باہر جب انگیجمنٹ ہو گئی تھی بہت اچھے سے پراپر سے تو اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے یہاں پر باہر گھومنے پھرنے اور ہم کہاں گئے ہم گئے آئس ٹچ پر تو آئس کریم کھانے کے لیے اور بہت زیادہ دیکھیں باہر سموگ ہے تو بہت ہی زیادہ سموگ تھی باہر تو میں جتنے کوشش کر سکھی میں نے ویڈیو بنائی میرا دل کر رہا تھا کہ میں ویڈیو بنا ہوں بات سموگ جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہ بنائے تو اس طرح سے جی بہت مزایا اور بات تکی چلو جی میں ستارہ یاسین کے بارے میں تو ستارہ یاسین میری سبسکرائبر ہے اور میں ان کی بہت بڑی فین ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ سے وہ تو ستارہ یاسین جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بہاولپور سٹی میں ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو دیکھتے ہیں وہ مجھ سے کب ملتی ہیں تو آپ سب بھی دعا کیجئے گا کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے تو بہت اچھی ہیں وہ بہت ہی پیاری ہیں ماشاءاللہ ان کی فیملی بھی بہت پیاری ہے بہت اچھی ہے تو آئی ہوب کہ وہ مجھ سے مل لیں تو میں نے جب ان کو دیکھا بہاولپور سٹی میں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی اور میرا دل کیا کہ میں جلدی سے ان سے مل سکوں کسی بھی طریقے سے تو میں انشاءاللہ کانٹیکٹ کروں گی ان کے ساتھ اور ان سے ملاقات کروں گی تو یہاں پر جی ہم آئس ٹرچ پر آئے تھے اور آئس کریم کھانے تو ہم سب فیملی نے بہت انجوائے کیا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزا آیا اور ساتھ ہی میں کہتی چلوں کہ پلیز جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کرنا مت بھولیے گا آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کا ویڈیو ہمارا اچھا لگا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں